انجینئر علی مرزا جو اس وقت بڑے جو نوجوان ہیں ان کے استاد بنے بیٹھے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے سٹوڈنٹ سا تو ہے ہی کوئی نہیں تیرے باپ بیتے شاہ ہی کوئی نہیں تو بڑی فکی دیتے ہیں تو آج سید باسط علی بھی ان کو فکی دینے والے ہیں انجینئر صاحب کو میں نے بھی سنا ہے میں نے بھی چیزیں سکھی ہیں لیکن مجھے لگا کہ ان کا جو علم ہے وہ ان کا دشمن بن گیا ایک تو لوگوں کو چھوٹو چھوٹو بولنا مفتی تقی عثمانی کی باتیں کرنا دوسرا عمران خان پہ بولنا عمران ریاض خان پہ بولنا مولویوں سے لڑائیاں لڑنا ملاد پہ بولنا یہ پانچ چیزیں جو میں آج ان کو فکی نہیں فکا فکا دوں گا اس پر انتشار پھیلانا یہ آپ کا کام ہے علم آپ کے پاس بہت ہے سلوٹ اس علم لیکن اس سے آپ غلط ٹریک پہ چلے گئے ہیں علم شیطان کے پاس بہت ہے اور ٹھیک ہے نہیں ہے شیطان اگر نہیں بھی ہے اس کو طریقے سے بتاؤ اور انجینئر صاحب اپنے علم کی وجہ سے خراب نہ ہو جانا آخرت سچ کہہ رہا ہوں اس علم کی قدر کرو ایمان پیدا کرو کہ نہیں سیدھے ہو جاؤ باہر نکلو کی عجرے سے تو ایمان پیدا کرو گے نا کیا تمہیں عمران خان سے زیادہ تمہیں خطر ہے وہ تو جلسے کرتا تھا تم بھی کرو آؤ باہر ایمان کے تبلیغ کرو نبی پاک نے اپنے اپنے پر پتھر کھائیں لیکن تبلیغ نہیں چھوڑی کیسے ڈرتے ہو میری جان موت سے ہی ڈر لگتا ہے یار کیسے مولی موت سے ہی ڈر رہے ہو میں نہیں ڈرتا انجینئر صاحب ابھی تیاری کریں جہاز کے لیے ہم دونوں نکل آ جائیں میرے ساتھ ہم دونوں نکلیں گے میں پتہ ہے مجھے میں ریڈی ہوں میرے ساتھ قوم نکلے میں سب سے آگے ہوں گا میرا جو کام ہے میں وہ سچ بتاتا ہوں تمہاری طرح جھوٹ نہیں بولتا اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان رانا افتاب آپ کی خدمت ناظر اور آپ دیکھ رہے ہیں اے سی این ڈیجیٹل نیٹورک ناظرین آج ہمارے ساتھ اس وقت پر سنیلٹی موجود ہے معروف یوٹی بدا ون این اونلی سید باسیت علی تو ان سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت کا ہار ٹاپیک ہے انجینئر علی مرزا جو اس وقت بڑے جو نوجوان ہیں ان کے استاد بنے بیٹھیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے سٹوڈنٹ سا تو ہے ہی کوئی نہیں تیرے باپ بیتش ہے ہی کوئی نہیں تو بڑی پھکی دیتے ہیں تو آج سید باسیت علی بھی ان کو پھکی دینے والے اسلام علیکم کیسے ہیں وعلیکم سلام میں ٹھیک تھاک ہوں دیکھیں انجینئر صاحب کو میں نے بھی سنا ہے میں نے بھی چیزیں سکھی ہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے لگا کہ ان کا جو علم ہے وہ ان کا دشمن بن گیا وہ اس علم کے چکر میں ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتی تھی جس طرح ان کا میار بنا تھا پہلی بات ان کا اطراز ٹاپک آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو لوگوں کو چھوٹو چھوٹو بولنا مفتی تقی عثمانی کی پر باتیں کرنا چاہے جو بھی برا ہے سب پر باتیں کرنا دوسرا عمران خان پر بولنا عمران ریاض خان پر بولنا مولویوں سے لڑائیاں لڑنا اس کے بعد جو ہے ملاد پر بولنا یہ پانچ چیزیں جو میں آج ان کو پھکی نہیں پھکا پھکا دوں گا اس پر اور لیں پھکا پہلا نمبر پر مفتی تقی عثمانی سے شروع کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اندھے ویوز ہی چاہے دو سو ان تین سو اندھے پانچ سو ازار ہیں ویڈیو میں نے دیکھا کہہ رہا ہوں میرے تو ویوز بہتے ہیں میرے آپ سے زیادہ ویوز ہیں فیس بک پر میں ٹرنڈ سیٹ کر دیتا ہوتا ہوں مفتی تقی عثمانی جو ہے نا میں کسی مولوی کو صرف جانتا ہوں آپ سے پہلے میں ان کو جانتا ہوں بکس کے ذریعے یوٹیوب ساری چیز نہیں ہے آپ کو کسی نے غلط بتا دیا ہوا کہ یوٹیوب بے شک ہے کچھ پیغام پہنچ جاتا ہے کچھ بھی اگر آپ کوئی لڑائی یا کنٹروورسی پھلائیں گے وہ چل جائے گا کنٹروورسی چلتی ہے یہاں زیادہ اور آپ بھی وہی کر مفتی تقی عثمانی نے کنٹروورسی سے اوپر نہیں آیا ایک دوسرے مولوی کو ٹارگٹ کر کے نہیں آیا پھر آپ کہتے ہیں تارک جمیل بھی کوئی چیز نہیں تھوڑی بہت ہے کچھ اس کو بھی خلاف کر جاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے وہ اتنا سخت عمل نہیں رکھتے آپ پھر جناب آپ کہتے ہیں کہ جی انیف قریشی کو چھوٹو ہے جی ہم چھوٹووں سے نہیں ملتے تم اتنے مغرور ہو کوئی چھوٹا بڑا انسان نہیں ہے شاید وہ تم سے اللہ کے ہاں زیادہ رتبہ ہو اس کا کسی کو کسی کا کیا پتا میں یہ ابھی میری فیڈ میں مجھے دس سال ہو گئے میں اس کو چھوٹو کے نہ لگ جاؤں یا کہ اس کو موٹیویٹ کروں ٹھیک ہے تو چھوٹو 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 کے نہ اگلے کو انتشار پھیلانا یہ آپ کا کام ہے علم آپ کے پاس بہت ہے سلوٹ اس علم کو لیکن اس سے آپ غلط ٹریک پہ چلے گئے ہیں علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا پھر میں آپ کو بتاؤں آپ کہتے ہیں جی عمران ریاض خان کے ساتھ صحیح ہوا ہے تلت حسین کے ساتھ بہت ہی اچھا کریڈیبل جرنلسٹ ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کی رائے ہیں پھر آپ کہتے ہیں عمران خان کے کولو فیل میں بھی تضاد ہے اس ٹاپک پہ آپ نہ میرے ساتھ ذرا بیٹھ جائیں میں نہیں جاؤں گا آپ کی طرف آپ میری طرف آؤ میں کیوں نوکر ہوں ہجرے میں جاؤں ہر بندے کو اس نے اٹریکٹ کیا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا میں پہلے میں جانا چاہتا تھا ایک دور میں جانا چاہتا تھا میں اس سے سیکھ رہا ہوں میں نے سنا کہ آپ سٹوڈنٹ بھی رہے ہیں آپ نے ان کو استاد مانا تھا نہیں استاد بھی نہیں مانا استاد جس نے ایک لفظ بھی پڑھایا سکھایا ان سے میں نے سیکھا نماز یہ پڑھتے ہیں میں نے اس طرح سٹارٹ کی تھی پھر ان سے میں نے سکھی نماز پڑھنا کفر ہے نہ پڑھنا اس پہ میرے استاد مانتا ہوں یہ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ تھا نہیں استاد غلط عرقتہ کر رہے تھے استادوں کو استاد اس طرح سے نہیں اس طرح پورے پاکستان کو گائیڈ کرتے ہیں ان سے سیکھیں چیزیں وہ ایک ٹاپک عزت ان کی اچھی علم کی غلط بات یہ ہے آپ کو نہیں پتا آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے ستر سالوں سے اس پہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو آپ میرے ساتھ شو کریں آپ وہ چیزیں بول کے دکھائیں جو عمران ریاض خان بولتا تھا وہ میں سوال پوچھوں گا اور آپ کے اندر سے نکالوں گا وہ چیزیں پھر آپ کا جو چھتر پولا ہوں اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ صحیح ہویا ہے کہ غلط ہو تو میں اس عجرے میں نہیں جاؤں گا نہ میں وہ مولکیوں کی طرح ہوں کہ میں عجرے میں جا کے بیٹھ کے سوال کروں نہیں آپ آؤ درمیان میں گجنہ والا میں دونوں وہاں کریں ٹھیک ہے ان کے سٹوڈنٹ آ جائیں گے بولیں گے جس کا یاد رکھنا علم کیا ہوتا ہے نبی پاک نے اپنے صحابہ سے کہا علم پھلاو لیکن کسی سے بری بتمیزیاں نہ کرنا ٹھیک ہے تو یہ لوگ تو کیا کرتے ہیں ان کے سٹوڈنٹ بھی بتمیز ہوتے ہیں یہ نیا فرقہ لے کے آئیں مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ تو جو سٹوڈنٹ بھی بنا رہے ہیں چار پانچ ہیں کوئی سٹوڈنٹ نہیں ہے چار پانچ یوٹیوبر ہیں وہ بھی انہوں نے یوٹیوب اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے یوٹیوب ہیں اگر سنیوں سے مسئلہ ہے وابیوں سے مسئلہ ہے شیعوں سے مسئلہ ہے تحزیب کے ساتھ تحزیب بتاو اے تو تو شاہی کوئی نہیں اے بابا تو شاہی کوئی نہیں اور ٹھیک ہے نہیں ہے شاہی اگر نہیں بھی ہے اس کو طریقے سے بتاؤ اچھا میں بات کار رہا ہوں کہ جو ان کا سٹوڈنٹس ہے لیکن وہ ولی اللہ جو بھی ہے اس کی رسپیکٹ ہے جو نہیں ہے ہم بھی نہیں مانتے مازلنے والا لیکن اللہ ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن اے تھے نہیں ہم کسی کو برا بھلا کہہ کے کہیں ہم بھونک سور ان کے لیے نہیں کہہ رہا یہ لگتے ہیں کہ میں کچھ گندہ ہی بول کے جو کہوں وہ برا ہے برا ہے برا ہے اور انجینئر صاحب اپنے علم کی وجہ سے خراب نہ ہو جانا آخرت میں سچ کہہ رہا ہوں اس علم کی قدر کرو بہت زیادہ ہے نالوج ہے کریٹیو وہ بہت تیز ہو آپ ماشاءاللہ لیکن انجدین ارکتہ نہ کرو ایک گل یاد رکھنا مولوی وہ نہیں ہوتا جو ہجرے میں بیٹھ کے مولوی تھے وہ ہے جوڑا باہر نکل کے گل کرے ٹھیک ہے علم والا تو وہ ہے جس کی پس علم ہے تو وہ کشمیر پہ بھی کہے ہاں آؤ سامنے ہم آپ کے ساتھ لیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے امام حسین کے اس ٹائم جو ہے اکمت ان کے پاس تھی جب وہ آئے تھے امام حسین نے کہا مومن جب ٹھان لیتا ہے تو واپس نہیں ہوتا اچھا میں آئی بات کارٹ رہا مولوی ہوتا ہے میں کارٹے نہیں ابھی بات سنیں پہری پوری میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ آپ یاد رکھنا بہادر وہ ہے تم سے اچھے امران ریاض خان کیونکہ وہ کم از کم باہر نکل کے اوپن بول کی کٹ کھا کے ہے تم تو وہ بھی نہیں کر سکتے تم تو ہجرے میں آنا نہیں ہے خطر ہیں تمہیں ہجرے سے نکلو بھائی اسلام کو مانتے ہیں نا خدا کی قسم جہاد کے علاقے تم تو کہتے ہیں فلسطین پہ جہادی نہ کرو تم تو کہتے ہیں فلسطین پہ تمہارے وقت اتحار نے ایمان سے جہاد ہوتا ہے درپوک آدمی انسانوں میں وہ مت پھلاو درپوک والی چیزیں انسانوں میں مایوسی مت پھلاو کہتے ہیں نجوانوں کو ملک چھوڑ دینا چاہیے یعنی کہ نجوان اس ملک کی ریڑ کی اڈی ہیں ان کو بھی باہر جلا جانا چاہیے ان کی ٹیلنٹ کی یہاں کتا ہے نہیں ہے منافقت ہے اس قوم میں لیکن ایمان پیدا کرو کہ نہیں سیدھے ہو جاؤ باہر نکلو گی عجرے سے تو ایمان پیدا کرو گے نا جلسوں میں آؤ کیا تمہیں عمران خان سے زیادہ تمہیں خطر ہے وہ تو جلسے کرتا تھا تم بھی کرو آؤ باہر ایمان کے تبلیغ کرو نبی پاک نے اپنے پر پتھر کھائیں لیکن تبلیغ نہیں چھوڑی کیسے ڈرتے ہو میری جان موت سے ہی ڈر لگتا ہے یا کیسے مولی موت سے ہی ڈر رہے ہو میں نہیں ڈرتا آؤ نا چیلنج دیتا ہوں میرے ساتھ سوال کے جواب پہ آؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پھکا کیا ہوتا ہے شے کیا ہوتا ہے اور چیز کیا ہوتا ہے یاد رکھنا انجینئر صاحب ایک جہاد کرنے والے تم تو کوئی شے ہی نہیں اس سے زیادہ ایک جہاد ہے تم کہہ رہے جہاد نہ کرو اتھیاروں پہ نہیں ہوتا اتھیار ہی نہیں ہے ہاں کوک نہ پی یہ چیزیں شکم نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آبے یہ چیزیں ان کا ڈیفنس سسٹم مضبوط کرتی ہیں جو ہمارے ملک میں کوک مکڈونلل یہ ہے اسرائیل کا تو ہم مسلمان تو ان کو ڈیفنس مضبوط کر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں رول رہے ہیں میں تو کہتا ہوں اور پھر کیا کہیں گے اس کے سٹوڈنٹ کریں گے تو جا جہاد کے لئے درہ درہ یہی میسیج کریں گے جو ان کی سٹوڈنٹ ہیں انجینئر صاحب ابھی تیاری کریں جہاز کے لئے ہم دونوں نکلتے ہیں آ جائیں میرے ساتھ ہم دونوں نکلیں گے میں پتہ ہے مجھے میں میں ریڈی ہوں میرے ساتھ قوم نکلے میں سب سے آگے ہوں گا میں سب سے میرا جو کام ہے میں سچ بتاتا ہوں تمہارے طرح جھوٹ نہیں بولتا بھائی آپ نے انجینئر علی میرزہ کو پھکی دے دی اور جو ان کے سٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کی زیادہ فین فولوینگ ہے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے میرے ساری خلاف ہو جائیں میرے تو لاور میں آپ پنجابی بھی بہت خلاف ہوں میں منافقت یوٹیوبر مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ترقی نہیں کر رہے وہ تو آپ کے یوٹیوبر انڈیا کے حق میں آپ پنجابی لوگوں میں تھوڑے مسئلے بھی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اوپنلی کہہ رہا ہوں مسئلے کیا ہیں وہ پھر کوئی مجھ سے ڈسکس کرے گا تو میں بتاؤں گا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے رائٹس کے لئے کھڑے نہیں ہوتے آپ اتجاج میں آتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں آتے جس طرح ایمان والے آتے ہیں آپ پیسوں ٹکوں کے لئے بک جاتے ہیں آپ کو پیسے ملیں آپ کے صحافی بک جاتے ہیں آپ کو پیسے ملیں آپ کے یوٹیوبر انڈیا کے حق میں ہو جاتے ہیں پاکستان کو برق قائدت لا علاقہ پر رنے والے ملک کو غلط کہتے ہیں آپ میں آگے نکل جاؤں گا رہنے دیں تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا میں ان سے محبت کرتا ہوں لیکن ان کو سیدھا رستہ بھی دکھاؤں ناظرین پروگرام کافی لمبا ہوگا اختام کی طرف چلتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میز بان رانا افتاب کو دیں اجازت اور دیکھتے رہے ایسی اینڈ ڈیجیٹل نیٹورک ساتھ اپنے کی طرف چلتے ہیں